تو بھیک مانگنے کی عادت پڑھ جاتی ہے اور بھیکاریوں کی نئی قسم آئیے بچی کو پریشان کرتے ہیں ٹنشن دیتے ہیں اور وہ اگر سسرال میں اسے چین سے رہنا ہے ہر سال کچھ نہ کچھ لاکے گھاس ڈالتے رہنا ہے اپنے باپ سے لاکر اپنے بھائیوں سے مانگ کے لاکے سسرال میں گھاس ڈالتی رہے گی سسرال میں زندگی چین سے گزرے گی جس دن وہ گھاس لاکے ڈالنا بند کر دے گی سب ستانے والے وہ شوہر بھی ستانے والا ساز بھی ستانے والی وہ نڈن ہونے والی بھی ستانے والی ہماری بچیوں کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے جہیز کے رسم نے لیکن اردو عدب کی تاریخ میں ایک شاعر گزرے ہیں میر تقی میر میر تقی بہت بڑے شاعر ان کا ایک واقعہ چھوٹا سا لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میر تقی میر کا نہیں کسی اور شاعر کا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ میر تقی میر کا واقعہ بہرحال واقعہ کی نسبت میں اختلاف ضرور ہے مشہور یہ ہے کہ وہ میر تقی میر کا ہی واقعہ ہے میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی جو وہ خود شاعر تھے اور بیٹی بھی شاعرہ تھی اور میر تقی میر نے بڑی مشقت سے بڑی تکلیف سے اپنی بیٹی کی شادی کی نکہ کیا اور شادی میں اتنا خرچ کیا اور سسرال والوں نے اتنا جہز مانگا کہ خوب جہز دیا نوازا اور بیٹی کو رخصت کیا اور بعد میں بیٹی نے باپ کی زندگی دیکھی اور کسی نے اسے تانہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجان لیا ہے تمہارا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر اجان لیا ہے اپنے گھر کو اجان کر تمہارے باپ نے تمہارا گھر بسایا ہے بیٹی بڑی حساس تھی اسے اتنا صدمہ لائق ہوا اس صدمے سے وہ بچی انتقال کر گئی وہ بچی انتقال کر گئی میر تقی میر کو اس حادثے کی خبر ہوئی وہ اپنی بیٹی کے سسرال گئے اور بیٹی کی لاش کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک درد بڑا شیر انہوں نے کہا کہا اپنی بیٹی کی لاش سے مخاطب ہو کے اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے ہم اسباب شادی میں آکے بیٹا ماہ نے تجھے سب کچھ دیا جہز دیا کاش کے جہز میں کفن کا ایک کپڑا بھی رکھ کے بھیج دیا